ہیلو دوستو سبھی کو میرا نمسکار ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہیمچل ایپل اینڈ کلچر میں بہت بہت سواگت ہے دوستو دوستو کی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم گوبر ڈال رہے ہیں اپنے بگیچے میں ہیں ہم ایک جگہ اس گوبر کو پہلے ہی کٹا کرتے ہیں پھر پورے بگیچے میں ڈالتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بگیچے کو اس وقت ہم نے چاروں طرف گوبر اس میں ڈال رکھا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم سیب کے تولیے کیسے کرتے ہیں سیب کے پیڑ میں گوبر کا کتنا مہتوہ ہے اور اسے ڈالنے کی کیا ویدی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھئے گوبر ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سارا نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں اور ان پی کے کی ماترہ اس میں ہوتی ہے ان پی کے مینز نائٹروجن فاس پورس پوٹاشیم کی ماترہ اس میں بہت ہوتی ہے جو کی پلانٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے دوستو گوبر جتنا بھی آپ اس میں ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ تو زیادہ گوبر ڈالنے سے پیڑ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اور جو یہ گوبر ہے سبھی طرح کے پودوں میں یوز ہوتا ہے جیسے کی آپ کے ویجیٹیبل پلانٹس ہوگئے اینڈ فروٹنگ پلانٹس ہوگئے تو سبھی جگہ یہ یوز ہوتا ہے دوستو گوبر سیب کے پودوں کے لیے دیکھا جائے تو کسی امرت سے کم نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں لوگ کم سے کم خاد کا استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ ہم گوبر کا ہی استعمال کرتے ہیں گوبر ڈالنے کے بعد دوستو دیکھئے اس کو اس طرح اس میں مٹی کے ساتھ ملائے جاتا ہے کیونکہ اگر گوبر تولیے کے اوپر رہے گا تو یہ ہلکا ہو جائے گا سوک جائے گا تو اس کا کوئی مہتوہ نہیں رہے گا تو دوستو ہم اس طرح اس کو مکس کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل مٹی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو گیس ہے پورا اس کا مکس ہو جائے مٹی کے ساتھ گوبر کا فائدہ تب ہی ہے اگر اس کو مکس کیا جائے گوبر ایز ای فٹی لائزر کی طرح یوز ہوتا ہے دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں ہاں اگر آپ کو اس میں کوئی آپ اپنی رائے ہو کومنٹ باکس میں ضرور آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کی اس ویڈیو میں کیا ہمیں کرنا چاہیے کس طرح آپ اپنی باغوانی میں یوز کرتے ہیں اور ہاں جو نئے سبسکرائبر ہیں ہمارے ساتھ جو جھڑے ہیں ان کا بہت بہت دھنیواد اور جو نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کرپیا آپ سے ریکویسٹ ہے سر آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری فیملی کا پارٹ بنیں دوستو دیکھئے تولیے بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں تنے سے کافی دور ہونا چاہیے گوبر اور یہاں پہ پانی ٹکنا نہیں چاہیے تنے کے پاس اسی لئے دیکھو اس طرح کی تھوڑا اس میں آگے کے لئے ہم ڈرین کرتے ہیں تاکہ پانی آگے کی طرف نکل جائے ویسے کہتے ہیں جو جنوری فروری مارچ میں جو پانی آتا ہے برف آتی ہے وہ پودے کے اندر جائے تو زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے اور جو برسات کا پانی ہے وہ بلکل بھی پودے کے اندر نہیں جانا چاہیے وہ بہار ہی نکالنا چاہیے تو اس طرح دیکھئے موسیقی تو دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو لائک ضرور کریں ہمارے موٹیویشن کے لئے اوکے بابائے ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس ایوریون